دروش شریف پورا سب حضرات نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ و مولان العظیم صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب حضرات باعواز بلندر دفاق پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل العالمین السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین معزز و محترم سامعین حاضرین محفل بالخصوص علماء کرام سازات اعزام دیگر دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی فلپاک جنہیں اندر توسانسا شریک ہیں ذکر مصطفی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نال نال محترم جناب حاجی محمد رفیق صاحب مرحوم اُنہ دے ایسا لے سواب بھی کلخانی بھی محفلے اللہ تعالی جلل شاہ نغود بارگاد اندر دعائے کہ اللہ تعالی حاجی صاحب دے برادران اُنہ دی اولاد سارے خاندان کو اللہ تعالی صبر عطا فرماوے انتہائی محبت فرمائیے نے قبلہ کاری محمد زفر شہبران حکم فرمائے حاضرتی ہیں اللہ تعالی انہ کو اور جتنے دوست احباب اللہ تعالی سارے کو عباد و شاد رکھے میرے بعد انشاءاللہ اصل خطاب برادران قبلہ فیر سید قاسم علی شاہ صاحب اونہ دا ہو سی انشاءاللہ ایک وجہ دا ٹیم ختم دا وائن ڈومنٹ اٹھے تلے مالکہ دی مرضی نال تھی سن تھی سن برنا انشاءاللہ جی میں ختم حکم کرے سن ختم پڑھایا وے سی میرے عزیز دوست و بزرگو بھائیو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ سارے کمالات اتا فرمین اللہ تعالی نے آپ کو سب تو آخرج بھیج کے اور آپ دے اتے ختم نبوت دتاج سجا کے اللہ تعالی نے آپ کو مبوض فرمایا اور اللہ تعالی نے آپ کو سارے جہانہ وستے رحمت بڑا کے بھیجیا وقت بڑا تھوڑا ہے کہ تُسا سارے حضرات محبت دے زوق شوق نال میلی گفتگو کو سماد فرمیسو میں تو پہلے حافظ فیض الحق فیض امام فیض المصطفیٰ بڑا اچھا خطاب کیتے بڑی اچھی گفتگو کیتے اللہ تعالی قبول و منظور فرماوے دوستان اگرامی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول اوہ یار ایسا دا بولتوں تو سیر کھاور کھڑ گئے محمد اللہ دے رسول علیہ السلام تفصیل کرن تو پہلے لفظ محمد دے متعلق پہلے سماد کرو اے محمد الرسول اللہ دا اے جملے دا پہلے جزے لفظ محمد اور اے نبی پاک علیہ السلام دا علم مبارکے نام مبارکے آپ دا اسم مبارکے نبی کریم علیہ السلام دی جن لے ولادت تھا یہ نا اللہ تعالی نے آپ دے جد کریم کیونکہ والد گرامی دا وصال تھی گیا آپ اجن امہ سینڈ دے پیٹے چھنے تے حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالی نے القاہ کی تا دل چگال پاتی کیا کہ اے عبد المطلب اے جڑا سنتوں کو بیٹا اے پوترہ تا کی تے اندہ نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بولو کیا نہ رکھو اے اللہ نے القاہ کی تا اور اے ازلچ اللہ تعالی نے سارے آقا پاک علیہ السلام دے نہ کن حضرت آمنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما دے لخت جگر وست جڑا نا انتخاب کی تا او محمد ہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر اسماوی ہیں لیکن محمد اے جن نے نا رکھیا گیا اول تا آخر سارے حضرات اج جڑے بدبخت سالے دن ہے چون نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنا چاندے صحابہ و اہل بیت دی محبت سالے دن ہے چون کڑنا چاندے یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دی محبت نکل گئی والسالہ ککھنی راونا جن لے ایمان دی دولت نہ رہی والکیا راسی لہذا سمات کرو اللہ تعالی نے سالے آقا پاک علیہ السلام کو کیا عظمت کیا مقام کیا عظمت آتا فرمین ہون برادری دے لوگ آئے رشتے دار آئے آ دیا کھڑ لگے اے عبد المطلب مبارک تھی گئی اللہ نے تو کوئی پوترہ بیٹا تھا کی تے اور اپنے بیٹے دنہ کیا رکھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے دنہ پوتر دنہ محمد رکھے علیہ السلام ہون لوگ آکھن لگے کہ اے عبد المطلب نہ توالے والد نہ دادا نہ پردادا نہ لکردادا ادادہ پردادہ لکردادا تاریخ انسانیت اور عبد نصب دے اندر آدم علیہ السلام کے انہوں گھن کے نبی پاک دے نصب تک اور آدم علیہ السلام کے انہوں گھن کے نبی پاک دی ولادت تک اس سارے غور فرمائے تاریخ انسانی دے اندر پہلا ناجیدی ذات دا رکھیا گیا وہ محمد مصطفیاتی ذات ہیں توالیت میں نے آقا پاک علیہ السلام دی ذات نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیب توجہ فرمائے ذرا اور ایسی گفتبو ہو سی ہے انشاءاللہ تُسا زندگی ایج نہ سونی ہو سی انشاءاللہ تو ہمیں کیا آدھا پیاں توجہ کرو جیتوی بیٹھے ہو میرے دوستو بھائیو انہاں کیا نا توالے ابے لالے پر لالے کہیں دا نا محمد نہیں اور تُسا محمد نا کیوں رکھے حالکہ برادری اور سارے جتنا آج تک ریو آج ہے کہ لوگ آپ نے پیو لالے ہیں دے نا کوں اللہ اولاد نے ویتا او منتخب کریں دے کہ لالے دا بابے دا چاچے دا اے نا رکھوں آو ذرا سماعت کرو جن لے محمد پاک علیہ السلام سالے تک والے آقا علیہ السلام دے نا رکھے گیا لوگا نے پوچھا کہ حضرت عبد المطلب دا جواب کیا فرمایے لوگو میں آپنی بیٹے دنا محمد تا رکھے میں اللہ کیوں امید رکھنا کہ اللہ تعالی این میرے بچے کو او عزمتاں او رفاعتاں اطافر ویسی کہ عرش والے وی انہیں نال محبت کرے سے فرش والے وی میں نے انہیں بچڑے نال محبت کرے سے آج تُسا لے گھیلو کائناتِ آلہ میں کوئی ایسی ذات نہیں یاد رکھو جتنی کہیں کوئی اتنی محبوبیت کہیں کوئی اتنا پیار ملا ہوئے کہیں کوئی اتنی عزت شان ملی ہوئے جتنی جنابِ محمدِ مصطفیٰ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائیے عرش والے وی فرش والے وی ساری کائنات حتیٰ کے جانور اے چرند پرند کائنات دا زرہ زرہ محمدِ مصطفیٰ عن محمد کرے دے میرے عزیز دوستو وزرگو بھائیوں میں گال کیتی ہے تاریخِ انسانی وجہ آدم علیہ السلام کی لوگھن کے حکدہِ نبیِ پاک دے والد نادہ پر نادہ اُتے تک نصبے اور نوجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی تمام اولاد نبی پاک دی ولادہ تک سرکار جن لے پیدا تھے اُنوے لے تک کوئی ایسا بندہ نہ ہا جنہا نام محمد رکھیا گیا ہوئے ہاں پہلی ذات جنہ نام محمد رکھیا گئے اُتوالے تھے میرے آقا جنابِ محمدِ مصطفیٰ عنی ذاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو میرے عزیز دوستو وزرگو بھائیوں ذرا غور کرو سرکار دی جن لے ولادت تھئیے ولدہ مغصولا دھاتے ہوئے ویہن ولدہ مقھولا سرمہی رب پواہ کے بھیجوایا ولدہ مدھونا تیل ہی لگیا ہویا اور حدیث پاکے جن لما ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراقت الارد و نورہ سرکار جن لے پیدا تھے ساری روہ زمین روشن دے مرور تھی گئی وقت بہتھوڑا ہے لیکن میں گفتگو بھی کرنی ہے توانا زوق شوق اور محبت بھی چاہی لئے صرف توجہ فرمائے میرے عزیز دوستو وزرگو بھائیو ایک حدیث پاکے میرے تتوالے آقا جناب محمد پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اے میرے غلامو اے میرے امتیو میرے صرف میرے پانج ہی نائن کیا فرمایا اے اول تاخر حضرات سبحان اللہ میں ناکھو کوئی حرج نہیں لیکن اے جملے اے گالی نال میں دھوڑا ہو حضور نے کیا فرمایا میرے پانج ہی نائن کیا فرمایا پانج نائن نہیں فرمایا میرے پانج نائن اے نا ہی اے حسری کلام فرمایا کلام کے اندر حسر پیدا کیتا اندہ ظاہری مطلب ہے کہ میرے صرف پانج نائن بے نا کوئی نہیں حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے بے بڑے نائن بے بڑے اسم اللہ میں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نامہ کو پانج بند کیوں کیتا فرمایا میرے پانج ہی نائن پہلا نا فرمایا انا محمد اچھی بلائی ذرہ سارے انا محمد علیہ السلام فرمایا نوجہ میرا نام و احمد و احمد فرمایا تریجہ میرا نام والماہی فرمایا میرا تریجہ آنا ماہی اور چوتھا نام فرمایا والحاشر فرمایا میرا چوتھا نام حاشر اور فرمایا والعاقب میرا پنجوانا عاقب اور اللذی لیسا بادہو نبیون آکے بے او ہوں دے جہن دے بعد کوئی نبی نہ ہوئے میں سب تو آخر چاہیا اللہ نے میکو آخری نبی بڑھا کے بھیجے یاد رکھائے آنا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں آخری نبیاں میرے بعد کوئی نبی کہیں کوئی نبوت نہیں ملنی نبی میں اور سکہ میری نبوت دکیامت تک ہی جلدہ رامنے لہٰذا اگر میرے بعد کوئی دعویٰ کرے دعویٰ نبوت سمجھائے او دجالے کذابے او جوٹھائے او کافرے او بے ایمانے میں محمد مصطفیٰ اللہ دا آخری نبیاں اور ایک کلام الحمد کی نبناس تک ایک قرآن بجید اللہ دا کلامیں لہٰذا میری بھی شان میری بھی نبوت دا سکہ چلدہ رہا سی اور میری نبوت دے اتے دلیل بسورت قرآن اے بھی موجود رہا سی بایا میرے پانچ ہی نائن غور کرائے ذرا پانچ ہی نائن پہلا نا کیا ہے محمد آج اے میں ہونے آیا ایک بندے نے مکاننے چاکے دروشیو دے اتے جھگڑا میرے عزیز دوست و بزرگو بھائیو ہیا کرو نبی پاک دے اتے درود بھیجان تو یا آپ جی ذات دے اتے درود پڑھو تا تکلیف سیوے ازان تو پہلے ہوئے یا ازان تو بعد ہوئے حیدہ محمد مصطفیٰ دیزاد دے اتے درود نہ اے صرف تکلیف برود آ لیکن درود آ لیکن نہ کل تکلیف آئی نہ آج اور نہ قیامت تک ازان تو پہلے ہی درود پڑھو ہوئی جائز ہے بعد اجپڑھو ہوئی جائز ہے آو ذرا غور فرماؤ میرے عزیز دوستو وقت دامنے گنجائش نہیں اے میں شانہ بیان کرے سے آپ سڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے سالح آقا پاک علیہ السلام کو کیا عزمت آتا فرمین میں واللہ با خدا اے کتری آس پاس قبلہ کاری صاحب تھی ساری برادری اللہ دی قسم او مسلک نہ چھوڑو جیڑا چوڑا سو سال تو آدھا پہ اہل سنت والجماعت اے مسلک برحق کے اندیچ نبی پاک دیوی محبت ہے اور دین برحق کے صحابہ اکرام دیوی محبت ہے اہل بیت عزام دیوی کیا ہے محبت اگر اندے اُڑے گیو ہے خدا دی قسم اندے اُڑے گمراہیے حقوہے جیڑے مذہب و مسلک دیوتے طالبی اُڑانے زیدنیاں گزار گئے آج بھی میں آدھا تو آقوہے چیلنج نالا دھا تو آنے اباؤ اجداد بھی چھوڑ جائیں نمازہ پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ دے دین نال محبت کیتی ہے نبی پاک نال محبت کیتی ہے صحابہ اکرام اہل بیت نال محبت کیتی ہے حرام کو بچن آج بھی اُڑا دیا کبرہ کھولو خدا دی قسم نیکی نال جیڑے زندگی گزار گئے نہیں مسلک دے آج بھی اُڑا دے کفن میلے نہ حسن اُڑا دیا کبرہ کھولو خوشبوی خوشبو ہوا سی لیکن میرے عزیز دوستو شریعت منع کیتے میں تو اکوادہ پیاں آؤ ذرا نبی پاک دی شان رج رج کے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینا پہلا نا کیا ہے آنا محمد میں اچھی بول چھوڑو میں محمد محمد دا کیا مانا ہے بڑا سنو دے ہو جینا دی بار بار تعریف کیتی ونجے وقت نہیں اے جیڑے کافران نہ کافر کافرہ دیا اِزا ماتا ایک کافرہ دی گال پیا کرے نہ مومن نہیں جیدے دیلے چیرٹی ایمان کی ہووے او کہ نہیں ذکرِ مصطفیٰ تو نہیں روک سگدہ جیدے دیلے چیمان ہووے او کہ نہیں درودِ پاک تو نہیں روک سگدہ کیوں کافرہ دی چکرہ کافرہ دیا اِزا ماتا اِن کا تا ذکر ہو جیلے محمد مصطفیٰ دا ذکر مٹ گیا جیلے محمد مصطفیٰ فوت تھے اِزا ماتا اِن کا تا ذکر ہو اِنہ دا ذکر مٹ ہوئے سی اِنہ دا نام و نشان مٹ ہوئے سی کافرہ دیا محمد مصطفیٰ دا دین ختم تھی سی اور محمد مصطفیٰ دا کوئی نانہ گھنسی لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کیا فرمائے محبوب گھبرائے نہ آؤ مینا وعدہ ایزا ذکرتو ذکرتمعی جت تھی جہن رہی میں رابدہ ذکر تھی سی توانا چرچہ میں لنال تھی دارا سی توانا ذکر میں لنال تھی دارا سی ذرا یہ مسجدہ دیکھو اے پورے ایریج پوری دنیا لکھا نہیں کروڑا دی تعداد اندر مساجد موجود اور ہر مسجد اللہ اکبر اللہ اکبر نال اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بولاند پیاں تھی اللہ دا وعدہ تکبیرہ تھی نماز واسطے تیاری اللہ دی عبادت کرنے پہ ہیں اور نال اشہدو انہ محمد الرسول محمد الرسول اللہ اے ذکر سن کے اللہ دی عبادت پہ کرنے ہیں والنماز جیسی اہم عبادت ہر مسلمان ذرا اپنا بوتھا دیکھ درود پاک تُنہا روکیا کر نبی پاک دے ذکر تُنہا روکیا کر کیونکہ کافر عدیان ذکر مصطفیٰ میٹ ویسی کافر عدی پی چھونا چلو بلکہ دیل کھول کے محمد مصطفیٰ دا ذکر کرو اور اللہ وعدہ کی تاج لے گھنو کت کت سارے آقا پاک علیہ السلام دا ذکریں جیڑے ٹھردے مٹھو ہچ چوپتہ لگے نبی پاک نشان سوڑ کے آو ذرا قور کرو میں ہی میں گھبرائے نا بعض لوگ گھبرائے میں در سی فلانے فلانے آئے ہوئے رات کل میں ایک جگہ تقریر کیتی ہے اوپرائے مارکہ آگن میں نے کوئی لیکن ساری دعوت قبول کر ساری کو خطاب کر ہاں گھبرائے میں دیدور لڑ نہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہدایت لکھیتا اللہ اصلا دعا کرنے اللہ انہوں کو بھی ہدایت اتا فرماوے آو میرے عزیز دوست و بزرگو بھائیو نبی پاک علیہ السلام دا ذکر ازانہ اچھ تکبیرہ اچھ نماز اچھ کت سئی تکبیرہ اچھ نماز اچھ اور درود پاک بولو ذرا درود پاک نماز اچھ اور تُسا جیڑی بھی دعا اللہ تعالیٰ کی رومنگ دے ہو اے پوچھو غیرہ کی رومی پوچھو لوجے مسئلہ کلے لوگاں دے علماء تو پوچھو کوئی دعا اُنوے لے تک قبول لی تھی دی جن دے اول دے آخر اچھ محمد مصطفیٰ دی زاد دے تو درود نہ ہوئے آپ دے زاد دے ہو تو درودشی نہ پڑے ہوئے اول آخر اتعذان تو اول درود ہوئے یا آخر میں بلکہ آدھا اولی درود پڑھو تے آخر بھی درود پڑھو آو ذرا سمات کرو میرے عزیز دوستوں وزرگو بھائیو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت ایک حدیث ہے ایک حدیث پاک پڑھ لے وہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مامی مسلمن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام فرمایا میرے امتیو میرا زندہ رہناوی تو آلے وست خیر ہے کیا فرمایا اچھی بولا ہے درہ زندہ رہناوی اور میری موت میں موت دے بعد قبر ہجوے سا اور قبر دے اندر آپ بھی حیاتی ہووی میں بیان کرے نہ فرمایا میری موت بھی تو آلے وست بہتر میری حیات بھی تو آلے وست بہتر نبی پاک علیہ السلام اپنی قبرے انور دے اندر ان آپ نے فرمایا اے میرے امتیو باہ میں لودنا دیو دے ماں میں بیل سی دیو ماں میں دنیا دے کہی کونے دے رہا نہ لیو اے میرے امتیو اے نا پریشان پریشان نہ تھی بھائے جتو بھی بہن کے میری ذات دے سلام پیش کرے سو جتو بھی بہن کے بولو یار جتو بھی دنیا دے کہی کونے اب ہمیں نماز ہوئے دے ماں میں غیر نماز فرمایا سلام پڑھنا تو حالا کم میں کوئی مسلمان جے دے دل چرتی ایمان دی محبتنا سلام پڑھ سی فرمایا اللہ میری روح کو ایمانہ میں کر لینا دے والوضاحتی خود کر لینا اللہ میری روح کو رد کرنے سی کیا کرے سی تُسا سلام پڑھ سو اللہ میری روح کو رد کرنے سی رد حکمانہ کیا ہوتے لوٹا دے منا کیا بھلا وال غور کرو یا رد حکمانہ کیا ہے لوٹا دے منا ہون ظاہرا ایمانہ ہو سکتے کہ نبی پاک دی روح نال جسم نال روح دا تعلق نہیں حالا کنا سیدی شیخ عبدالعک محدد سے دیل ورحمت اللہ لے فرمیدن نبی پاک دے جسم نال آپ دی روح دا تعلق کل ویہا اجوی کیامت تک نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک دا تعلق آپ دے جسم اتحرنال قائم و دائم راسی فرمایا وال کیوں فرمایا رد کرے سی توجہ ہے وال کیوں فرمایا رد فرمایا سنو سیدی شیخ عبدالعک محدد سے دیلوی غیر بھی نہ کوئی اپنا امام مندن آپ فرمیدن رات جڑا فرمینا کوئی ہے کہ قبر انور دے اندر نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی دی ذات انوار و تجلیات آپ دی صفات دے مشاہدہ مشاہدہ دی طرف آپ دی توجہ اُنہی فرمایا قبر انور دے اندر جلنے نبی پاک متوجہ ہون دینا اللہ دی ذات و صفات دی طرف ہون اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو فرمے دے آپ دی توجہ کہ اے محبوب ساری توجہ میری جانب کیتی ہو یہ وے حبت نال سلام بیٹھا پڑھ دے ایکو بھی جواب عطا فرماؤ ایکو کیا کرو جواب ہاں تو ہور تیری ورزی سلام پڑھ نہ پڑھ لیکن خدا دی قسم اصلا سلام بھی پڑھ سو درود بھی پڑھ سو انشاءاللہ اور ہمیشہ پڑھ دے آئے ہیں اور اور پڑھ دے راسوں آؤ ذرا سماعت کرو فرمایا حتی عردہ علیہ السلام سلام تسا پڑھ سو فیل مزارہ ہے حتی عردہ عردہ فرمایا میں توانا ہاں بکیا کلیجہ ٹھرسن جی فرمایا حتی عردہ علیہ السلام فرمایا ہیکواری نہیں لکھاواری درود سلام پڑھائے سلام پڑھ دے راسوں جواب میں خود محمد مصطفیٰ ادا فرمیدہ رہوے سام میلے عزیز دوستو بزرگو بھائیو پہلا نہ کیا ہے محمد اصارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا نہ کیا ہے محمد میں ہی دو تو زیادہ گفت ہو نہیں کرے جنہ دی بار بار تعریف کی تھی آؤ نوجہ نہ کیا ہے فرمایا وہ احمد کیا مانا ہے کیا نہ ہے احمد اے تُسانے سارے گھر بچہ جمد مل نہ رکھ دیں یا شادی تھی سی اللہ میں کو اولاد لے سی لیکن غور کرو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت آپ جم میں نہیں پیدا نہیں تھے چھی سو سال کم و بیش پہلے عیسیٰ علیہ السلام نہر فراد دے کنارے کھڑے لکھا دے اجتماد ویچ خطاب کھڑے کھڑے اے لوگو مبشرم برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد جیڑے اور جیڑی ذات میرے بات بھئی ہیں آندھیے اندھنا کیا ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں آکے حضور نے آکے میرے پانچ ہی نائن کتنے اے پانچ کیوں فرمایا اے حصر دی وجہ علماء اکرام لکھئے شیخ عبدالعق سہم محدث دیل ویرحمت اللہ علیہ انہوں ہی لکھئے فرمایا وجہ اے ہے کہ محمد پاک نے فرمایا میرے پانچ ہی نائن اے حصری کلام فرماینے کہ میرے اے پانچنا کیڑے محمد احمد ماہی حاشر عاقب اے او پانچ نائن جیڑے سابکا نبییاں اچھ معروف و مشہورا سارے نبی وی جان دیان اے اے ناہن اے اچھ مشہور میرے کل ہے کتاب حضرت سید حاشر تھٹھوی رحمت اللہ علیہ دی اس سندھے بزرگ گزرین بہت بڑے عالم صوفی بزرگ انہوں دی کتاب شاید ہونوی گدی اچھ میرے نال ہے شاید ورنکہ ہر موجود ہے میں ہر جگہ محفل دے لوگوں کو نکھائی ریئے سندھے دے اندر گزرین تقریبا پونے نو سو سال پہلے آپ نے مکہ شریف مدینہ شریف علم حاصل کیتا کتنے سے علم حاصل کر کے آپ نے اگہ علمی فیضان تقسیم کیتا مدینہ مکہ پاک والہ ہندوستان دے اندر انہوں آکھیں نبی پاک علیہ السلام دے نہ تلاش کرن نہ چکھن بعض علماء نے لکھیں جی میں رب تعالیٰ دے مشہور نینانوے اسبعہ نبی پاک دے بھی نینانوے بعض نے تریسو چوڑا لیکن سید حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے پاک ملدے تواری قبر دے اتے کرونا رحمتان دے نزول تھی وے خون سنائے اے بدبخت جنے آج تو اکو ذکر مصطفیٰ تو رکین دن انہوں دے مولویاں دے ذکر کر کے نیکھو انہوں دے چہرے کھل اٹھ دن خدا دی قسم میں آدھا بیٹھا تو ساں انہوں دے مولویاں دی عظمت تعریف ہوں بیان کرو انہوں دے مسلک نہیں ہا ایمیں پتہ لگ سی انہوں دے گھر شادی ہیں خوشی ہیں انہوں دے چہرے کھل اٹھ سن اور منافق دی پہچان ہی ہے خدا دی قسم ذکر علی تھی وے والوی مرد ہیں ذکر مصطفیٰ تھے ہاں اور آو ذرا سماعت کرو اے منافقوں دی پہچان ہیں میرے عزیز دوست و بزرگو بھائیوں میرے آقا پاک علیہ السلام کو اللہ نے اوہ اس نہ عطا فرمین سید حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ نے اور اے کتاب چھاپی خود دیوبندیا نے جامعہ بنوریا کراچی علیہ نے اوہ فرمیندر کہ میں کتاباں کٹھیاں کیتے ہیں کھنگالیاں انہوں دے وچوں نبی پاک دے نا تلاش کیتے ہیں نا آپ دے یارہ سو ستتر اسوائے گھرامی نا مبارک اُنہ لکھیں کتنے سے ہی کچھ ہی بلائے یارہ سو ستتر نا اور اے نا لکھن تو بات آپ لے لکھے فرمایا میری تحقیق میں جتنا تک کونچاں میرے علم چتنے اسمار نا این وگرنا محمد مصطفیٰ دے نا کتنے یا اللہ جاندے یا محمد مصطفیٰ جاندے سالے علم چتنا نہیں آؤ میں اندھو تے کئی گھنٹے گفتگو کر سگنا لیکن انشاءاللہ وقت دا بھی خیالیں وقت دے انشاءاللہ ختم ہی پڑیا ویسی اور میرے بھائی جان رونا دا گلہ خراب ہے انشاءاللہ آخر آپ بھی خطاب کرے سن انتو ساں ٹھرنے بیٹھے ہونا ہکواری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ہاں میرے دوستو توجہ کریں ذرا نبی پاک علیہ السلام دے یارہ سو ستتر نا کتنے یارہ سو دروشی پڑ گئے نو سارے یارہ سو ستتر نا اچھا ہیک بندے دا نہ ہوئے نا سمجھا ہونے ویسے تو کوئی اگلی گال سمجھا ہونی ہے ہیک بندے دا نہ ہوئے شریف کیا نہ ہوئے اور شرافت نہ دی اندر کوئی شہر نہ ہوئے شریف ہے بولو نیریا بدماشی ہوں میں شریف نہیں شریف اے اسم اپنے مسمد غیرے نہ رکھے اوے کوئی نہیں اے ذات اے اسم اے مسمد اے اسم اے مقابل اچنا رکھا گئے نیک ہے نیریا بدماشی ہون نیک گھنو اے اسم با مسمد ذات نہیں اے اسم با مسمد کئی دنہ عابد ہوئے دیکھ نہیں نماز ہی نہ پڑے اے اسم با مسمد بولو یار کو یار جنی اے اسم با مسمد اگر عابد نہ رکھو تے بندہ ہووے بھی عابد جی والا کیا ہے اسم با مسمد یاد رکھو آج نظرہ بھواؤ لکھا دنیا پہ یہ نا بڑے سوڑے لیکن جی میں نا ان ذاتوں میں نہیں لیکن خدا دی قسم میرے آقا پاک علیہ السلام دے یارہ سو ستتر نا انتو زیادے آپ ہر اسم دے اعتبار نا اسم با مسمائن جی میں اللہ تعالیٰ نے نا رکھے محمد مصطفی ذات لی اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سمات کرو میرے دوستو فرمایا مینا نا کیا نوجہ احمد بولو احمد اے اسم تفضیل ایک ایسے اسم تفضیل اسم تفضیل احمد احسن اجمل اکمل افضل اشرف عالم ایک این سارے اسم تفضیل اور نبی پاک علیہ السلام دا نائے احمد بولو سارے احمد احمد اسم تفضیل نہ افضل اندر قائدہ اس اسم تفضیل دے مطالق ایندہ استعمال طرح طریقے نال کتنے حافظ شاہد سارے حضرات غور فرمائے کتنے طریقے نال الف لام نال اضافت نال من نال اترہ طریقے چون کئی طریقے نال استعمال تھی لیکن جت اللہ دا ذکرہ وے اتھ بھی طریقے طریقے نال کئی طریقے نال استعمال کوئی نہیں مثلا اللہ اکبر کیا بلا بولو سارے اذان نے دیو اللہ اکبر اکبر نمانہ بہت بڑا غور کرے اکبر نمانہ انشاءاللہ جیڑا احمد ہے نا احمد اکبر اے اسم تفضیل یاد رکھائے اسم تفضیل ہے ایک ذات ہون دیئے اے بھئی ذات ہون دیئے لو زاتہ ہون دیئے مثلا اچھا او دے اچھا لو جی ذات دے نال زیادتی دا لحاظ ہون دے مثلا اے وی سونا ہے اے وی بولو یار سارے اے وی خوبصورت اے وی خوبصورت اے حسین اے وی حسین لیکن اندیچ حسن اندیچ زیادہ ہے ایک و اکسو احسن ایک و اکسو حسین بولو ذرا ایک و کیا اکسو لو ہے بندے شریف اندیچ شرافت اندیچ اندیچ شرافت زیادہ اندیچ گھٹ ایک و اکسو اشرف ایک و اکسو شریف اچھا اندیچ علم زیادہ اندیچ علم اتو ہے چھے یاد رکھا ہے جاہل کوئی نہیں اندیچ علم اندیچ علم اندیچ زیادہ اعلم ایک واکس عالم بولو میرے ناظر جملے کوئی عرض نہیں اے میں بھائی صاحب را دیو جہاں دریائیت کی تھی بہتھانا تھا میں ات سپی کر چاہد کیا کھڑا ہوں توجہ فرمائے اے عالم اے عالم ہون غور کرائے اے وی حامد حمد کرنالا اے وی حمد کرنالا نو ہے بولو نو ہے اے وی حمد کرنے دے اے وی میں وی حمد کرنے تو سوی سارے بولائے میں وی حمد کرنے فرشتے وی اچھا امبیاء بھی کیا کریں دن شاننا درجے مختلف ہون غور کرائے اے وی حمد اے وی حمد اے حمد زیادہ اے حمد کم ایکو اکسو حامد ایکو کیا اکسو احمد ایکو کیا اکسو احمد این تو زیادہ حمد کرنالا ہون مسئلہ سمجھے دا پیا احمد خدا دی قسم جت اللہ اکبر آئے نا اکبر اکبر اس میں تفضیل ہے لیکن اس میں تفضیل دے مانچ نہیں صفت مشبہ دے مانا ہے چکے کیوں اگر اکنا اکبر دے مانا وڈا اے وی وڈا ہون ایکو اکھو کبیر ایکو اکھو اکبر تا اے وی دا کوجھ نہ کوجھ وڈا ہے نا لیکن اللہ اکبر دے نال نا اضافت یعنی اضافت نال استعمال نہیں الف لاو نال نہیں من نال نہیں کیوں اندھے اندر عموم کہ اللہ دی وڈیای اتنی ہیں کہیں دی اندھے سامنے وڈیای ہے بھی کوئی نا اللہ ثبت وڈا ہے اُدھے سامنے کوئی کبیر ہے بھی کوئی نہ آؤ میرے آقا پاک علیہ السلام بستے قرآن مجید اچھ استعمال تھے کیا مبشرم برسولین یعطی من بعد اسم احمد نہ الف لام نال نہ اضافت نال نہ من نال اور حدیث پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا محمد و احمدو کیا بلا اور یاد رکھو اے حدیث یہ تو میں پڑی ہے اُدھے اچھ اے لفظیں باقی جگہ دو تے مختلف الفاظیں ہون این حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام کیا فرمایا و احمدو کیا بلا اچھی بولو سارے و احمدو ہون ترہی طریقے میں جو کوئی طریقے نہ لے استعمال نہیں ہون ایدھا کیا مطلب ہے ہیک پاسوں سارے نبی اُنہا دی حمدہ اچھی بولو ٹھرکے سارے امبیاء اُنہا دی حمدہ جمع کرو سارے فرشتے اُنہا دی حمدہ جمع کرو ساری قناب دے ولیاں صحابہ اہلِ بیت سارے صدات سارے علماء اور قیامت تک دے لوگاں دیاں حمدہ کٹھا کرو خدا دی قسم ساریاں دیاں حمدہ حکمہ سے اور محمد مصطفیٰ کل احمدن جیویں سورجان دے اِسی تارِ غیب اور محمد مصطفیٰ ایڈے وڈے اللہ دی حمد کرنا لین خدا دی قسم ساری قناب مل کے حمد کل محمد مصطفیٰ احمدن اور ایڈے وڈے احمد ایڈے وڈے حمد کہ ساریاں دیاں حمدہ نبی پاک دے سامنے جیویں سورج آوے دے ستارِ غیب اےہِ اللہ تعالی دی لتی ہوئی شان توالت میں نے آقا جناب محمد پاک علیہ السلام کو تریجہ نہ کیا ہے فرمایا والماحی اللذی یمہ اللہ بی الکفرہ فرمایا میرا تریجہ نہ کیا ہے ماحی بولو ذرا اچھا میں سننیا کو بھی آکسا انہاں پرائنال جھگڑے نہ کرو ایک کفرے نہ حدیث پاک جائے یاد رکھو کفر دا معنی سیاہی کفر دا معنی کیا ہے ایک دا کفرے کافر بندہ کافر تھی گیا ہون اتھ جڑا حضور نے فرمایا کہ اللذی یمہ اللہ بی الکفرہ ایکو عام رکھو فرمایا قیامت تک اللہ تعالی جیڑے کافر کو ایمان دی دولت نصیب کرے سی کو کافر کلمہ پڑسی اللہ دا باطن و ظاہر پاک کرے سی اور ول ایک کفر دا معنی سیاہی عام معنی کہ ہر فاسق ہر گناہگار ہر منافق دا اللہ تعالی زانگ دھوے سی فرمایا سبب وسیلہ میں محمد مصطفیٰ دی ذات ہو سی جیدہ بھی کفر مٹے سی اللہ تعالی فرمایا سبب میں محمد مصطفیٰ دی ذات ہو سی جگنٹی لوڈ نہیں جل رب اتنا دا زانگ مٹے دا نہیں مزید لگنڈے ہو خدا دی قسم تو صحیح لے انہوں نے ناک ہو آپ نے علمانہ رابطہ کرو انہوں نے نال وابستہ رہو تاکہ تو کوئی گمراہ نہ کرے آپ آج اپنے بچیاں کو غیرہ دے اداریج پڑھاوان تو بہتر ہے انہوں نے اپنے اداریج پڑھاؤ تاکہ انہوں نے دلنچ عشق مصطفیٰ پیدا تھی وے عشق صحابہ پیدا تھی وے اور عشق اہل بیت پیدا تھی وے حضرت مولا علی دا ذکرہ وے تے ٹھررن حسن حسین پاک دا ذکرہ وے تے ٹھررن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تونیساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکرہ وے تے ٹھررن اور واضح طور دے مہرہ باشیر دے سارے حضرات سارے بزرگ سارے جد دے امجد سارے والد دے گرامی اسا سارے بھائی سارے سارا خاندان خدا تھی قسم کالویہ سارا یزید دیو تے لانت بھی جن دیا سے آج بھی اور قیامت تک سارا یزید نال نا یزیدیا نال تعلقے کالویہ سارا حسینی ہاں سے آج بھی اور قیامت تک اللہ سارا کو حسینی رکھے سارے نسلہ چون حسینی جاری راویں اللہ سارا کو یزید دی محبت محفوظ رکھے ہاں صحابہ جڑے ان او صالے اکھا نور ان سردہ تاج ان چیڑاوی صحابیوں وے ہر صحابی دادا وہ احترام انتی محبت لازم ہے جڑا صحابہ نال بغض رکھ دے اووی بیمان ہے جڑا اہل بیت نال محبت بغض رکھ دے اووی کیا ہے بیمان نرہ نقبی نرہ رسالت نرہ حیدری شان صحابہ آستانہ آلیہ مہرباد شریف ختم انشاءاللہ ہے ایک وجہ بھی میٹ دے پرسو انشاءاللہ توجہ ہے لیٹو بھی اچھا چلو اچھا ٹھیک دروشی پڑھو ذرا یا ٹھردے بیٹھو نا آنکھوں صبح آلاللہ سنو ذرا میرے عزیز دوست و بزرگ و بھائیو اے میں اختصارا نہیں کو بیان کی دیوے نا فرمایا چوتھا نا میرا کیا ہے بولو ذرا حاشر کیا نائے حاشر حاشر کے قوادن خود ہی فرمایا الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي آوَا لَا قَدَمَيَّ ہے آج نبی پاک دا ذکر سون کے متھے دیوٹ پاوے تکلیف تھیوے جی اللہ کو ہدایت عطا فرماوے خدا دی قسم مومن جند دل لے چرتی ایمان دیئے وہ ذکر مصطفیٰ کینو دوڑ دا نہیں ذکر مصطفیٰ دی طرف آن دے اللہ تعالیٰ تو آنے نسلیں عشق مصطفیٰ دی دولت جاری فرماوے سنو ذرا قیامت دنی ہو سی جل میں میدان محشر لگنے نبی پاک فرمی دے میں ہاں حاشر فرمایا قیامت اللہ نوار سب تو پہلے جیڑی ذات میدان محشر آسی ام محمد مصطفیٰ دی ذات ہو سی کہیں دی ذات ہو سی میں محمد پاک علیہ السلام دی ذات اور اے وی میں نے ساما کہ دورہ حدیث پاک کرایا اویسی صاحب دے مدر سے فیض آمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے پترہ میں کو سدیا تھے میں انہوں نے بڑی تحقیق اور میرا انہوں نے بڑا ملکاوی الحمدللہ لیکن میں اختصاراً میں بیان پیا کرےنا اور اے میں دورہ حدیث دی کلاس کو ہی حدیث دے درس دیتے الحمدللہ اور بڑیا بڑیا کتاب ہاں سامنے رکھ کے شیخ عبداللہ محدث دیل بھی کو بالخصوص جنہ کو نبی پاک چون کے ہندوستان بھیجیا جی سید وید بڑے پائد بزرگ عالم دین ہن ہی حدیث پاک دی شرعہ ہے کوئی بیان کرنے فرمایا میدان محشر ہو سی کتنا سی سب تو پہلے میاسا اور والے میرے نشان قدم ہیک قدم یا وہیں قدمہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جمع کرے سی یعنی سارے انسان سارے نبی انہوں نے امتاں سارے کٹھیاں تھی کہ آسن نبی پاک علیہ السلام دی ہونی مہار شان کیا ہو سی دیکھو اللہ دا تخت ہو سی اور نبی پاک دے ہوتے کرسی لگی ہو سی یہ جا کوئی عرشہ دیں عرش الہی عرش الہی دے ہوتے محمد مصطفیٰ دی کرسی لگ سی علم ابن کسیر اٹھاؤ تفسیر ابن کسیر علم ابن کسیر بڑا متشدد اور غیر بھی کو اپنا امام بنے دیں انہوں نے اسائن یاباسا کربوں کا مقام محمودہ انہوں نے تحت لکھے کہ قیامت علیہ حار میدان محشر نبی پاک دی زیاد جلوہ گار ہو سی سارے نبی انہوں نے امتاں نبی پاک دی امت دعوت امت اجابت جیڑے آج درود پاک کی نظر رکے دن آج جیڑے ذکر مصطفیٰ کی نظر رکے دن اے بھی اتھائیں کرنہ بھی اتھائیں اللہ سارے کو فرمیسی آج سارے کھڑے ہو آج میں رب کو محمد مصطفیٰ دی نات سناؤں اے کہو ناکسی بھئی سارے بولو دنہ آج تحاکو رکے دنے لوگ ذکر مصطفیٰ توں ہاں او محافل جن دے اندر بہوتگی غیر شریح کلام جی شریعت دے مطابق نا نچنٹ پڑھنے لے نات خان جیڑے عدب و احترام نال نبی پاک دی نات سننے لے انہ دی گالے جی جنہ محافل دہاں اگر کوئی ایسا فیل کریں دے اوہ شادیاں کریں دے اوہ ڈانس برا ہے نکاح دا برا نہیں ڈانس ختم کرو عوارگی ختم کرو ایمیں محفل کہیں جا اگر کوئی ایسا جی میں بھنگڑے تھے پتنچل ٹپنڈ کہیں جا ملاش رہی دے خدا دی قسم انہ کو روکو ذکر مصطفیٰ توں نہ روکو دال سمجھے یہ ہاتھ چاہ کے تعیید کرو ذکر مصطفیٰ نہ روکو اگر کوئی غلط چیز ہے دا اوکو روکو آؤ اللہ تعالیٰ سارے کو فرمیسی نات پڑو سارے درجہ و درجہ نبی پاک کی امت دعوت امت اجابت آپ نے پرائے سارے نات پڑھ سن سارے سارے جلے نات پڑھ گئن سن اللہ بے ابن کثیر فرمے دین یحمدو کا فیہ الخلائے کو کلہم فرمائے سارے انسان نات پڑھ سن اللہ سی فرمیسی تُسا سنا گئی دیئے نا آؤ اوئے میرے بھیراووں مسلمانوں اصا یقین کرو اصا مریدوں کو مرید نہیں سمجھ دیں تُسا سارے بھائیوں یاد رکھو اور اے جتنا بھی کوئی میں بیان پیا کریں دا کہ اللہ کرے سارے مریدان دیدلچ بد بختہ دی محبت پیدا نہ تھی وے بختہ دی محبت پیدا تھی وے سنو نبی پاک علیہ السلام آپ دیشان اللہ تعالی فرمیسی سارے انسان سنا گئی دیئے نا ہون اللہ بے ابن کثیر فرمی دین وخالق ہم تعالی وال اللہ تعالی خود فرمیسی تُسا پڑھئیے ہون میں ناعت بیا سنے نہ تُسا سنو میں خود محمد مصطفیٰ دی ناعت بیا سنے نہ کیا شان ہوسی کیا مقام ہوسی اللہ اکبر اہلِ بیتنال میں کوئی پتہ لگئی تھا علی المرتضی پاک دن ایک ذکر کیتا وجہ نا متھے دیوٹ پہنے ہیں ظالموں او ذات او عظمتالی ذات جینات مطلق نبی پاک فرمایا لَأُعْتِيَنَّ حَاظِهِ الرَّاعِيَةَ رَاجُلًا لفظ سُنَائِ نبی پاک علیہ السلام دے تو آدھے میرے موہ جو لفظ نکلیں جھوٹے ہو سکتے اور اے حدیث ہر مکتبہ فکر میں ہی کو لکھی ہے کیا فرمایا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فرمایا او جھنڈا میں اوکڑے سا جیڑا اللہ نال محبت رکھ دے کہیں دے نال علیہ پاک دی محبت شاکریہ بولو سارے اللہ نال محبت رکھ دے اللہ دے رسول نال محبت رکھ دے وَلُوُّ دِيَ شَانِ اللَّهُ وِي هُوْ عَلِي نال میں خود مانا کیتی میں نا حضور نے دا ولکل او سارا کو جائر کیتا فرمایا او او ہے ولل اللہ وِي هُو دے نال محبت کرے دے میں محمد الرسول اللہ بھی او دنال محبت کرے نہ لہذا علیہ پاک دا ذکرو وِي حسن حسین دا ٹھرئے کرو مرئے نہ کرو دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن غیز میں اعلیٰ حضر سید امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ نے آپ فرمائے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا علی یا حسن یا حسین ہاتھ چاہ کے بولو لبیک یا حسین اے آواز جھٹ رکنے نہیں چاہیتی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین باوازِ بولاند لبیک یا حسین میرے عزیز دوستو احسانِ اہلِ بیدہ کتنا وردہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تو نساءِ اہلِ الجنہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا اے شیخ عبداللہ کی محدثِ دیل وی رحمت اللہ علی آپ لکھے آپ فرمین دیں اللہ اکبر میرے دوستو توجہ نہیں ایک پہ کریں دیں ای نہیں دیکھو نا کیا قیامت اللہ حال نبی پاک کھڑے حسین اور پردے دے اندر آپ درحال سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تو نساءِ اہلِ الجنہ حضرت فاطمت زہرہ آپ کھڑیاں حسین پردے ہونڈ دیکھو توانی مرضی غیرہ کولونیو توانی مرضی حسن حسین دے دھر دیاؤ میرے کو دیکھو ذرا نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھے سن کون ہاتھ اٹھے سن سارے بولو اے تو سہی جلے دعا مانگی کرو رہا نہ ہاتھ اتھا اٹھائے کرو نبی پاک یا بغلہ ظاہر تھی یا تکبر دی وجہ تو ہاتھ اتھ رکھ کے دعا نہ کیتی کرو اللہ دی بارگائج کیا تکبر جی اے ہاتھ اٹھاؤ اور نبی پاک ہاتھ اٹھے سن قیامت اللہ حال یا اللہ اے میں اے میری بیٹی کھڑی ہے اے میں کھڑا اے میری بیٹی اج یا اللہ نہ میں نہ میری بیٹی کمال محبت خدا دی قسم پیوں ماہ اتنی محبت نہیں کر سکتا نہ کرے سی جتنی محبت محمد مصطفیٰ اور آپ بھی بیٹی نے سارے وست دعا کر کے کیتی فرمایا عرض کیتی یا اللہ اے میں میری بیٹی عرض کرے سن کھڑے ہیں ساکو کچھ بھی نہ لے نبی پاک اکس نے میں کھڑا میری بیٹی اور سیدہ زہرہ پاک آپ ارز کرے سن یا اللہ اے میں کھڑی ہے میرے بابا جان اجسا اپنے وست کوج نہیں مک دے حضرت بی بی صاحبہ ارز کرے سن یا اللہ اے میرے اببا جان دی ساری امت میں بھی امت ہی ہے دعا کھڑی کرے لیا یا اللہ میرے بابا جان دی امت کو بخش ساکو کچھ دے نہ دے سارے غلامہ کودہ بخشنا آپ اے وست کوج نہیں مک دے ساکو کچھ دے دے باوے نہ دے یا اللہ صرف اے سارے غلام اتنی محبت بیا کون ہی میں محبت کرے سن نبی پاک ارز کرے سن یا اللہ میں میری بیٹی آج اے سا آپ اے وست کچھ نہیں مک دے حالانکہ ساکو کچھ دے دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہون آخری گالوں دے بعد اجازت انشاءاللہ والبھائی جاندر خطاب شروع تھی دے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں توجہ فرماؤ اللہ تعالیٰ نسلہ کو آباد و شاد رکھے نبی پاک فرمیدر کہ لوگ انڈوڈو پھر ٹھوڑ کے نہ میرے کوئلہ سن کلیم و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دیکھو نبی پاک فرمیدر ساری ساری امت امت دعوت اجابت فرمایا جلی لوگ میرے کوئلہ سن مسلمان صاحب قوموں بھی کٹھیاں سن فرمایا جلی میرے کوئلہ سن میں اللہ تعالیٰ کھڑا ہوسی کابڑیا اللہ تعالیٰ اینا جلال ہوسی اللہ تعالیٰ دی بارگائج کوئی نبی عرض نہ کرسکسی شروع ہے بعد ایچارز کرسن یار چاہ گھنے یار نوار نراز اپیر ہے نظرانہ تا چاہ گھنے توجہ فرمو اے میری گال اے بہو اے بہو نظرانہ تسایی قبول کرو ہا آسوی تا نظرانہ پیش بیٹھے کرے دیا صرف توجہ کر آخری گال خدا دی قسم اے شانہ کی کوئی ملسن نبی پاک قلمہ پڑھ کے تسا نبی پاک علیہ السلام دے دشمن نبی پاک دے شانہ دے انکار کر رہے ہیں دےو تسا تو آنی گال نہیں دشمنان انہ دی گال خدا دی قسم نبی پاک فرمے دیں ہر نبی آکسی اگہ ونجو اگہ ونجو ازہبو الہ نو ازہبو الہ ابراہیم ازہبو الہ موسیٰ ازہبو الہ عیسیٰ میرے کول آسن سارے آکسن اللہ کابلہ کھڑے سارے چھنمت نہیں میرے کول آکسن آدھے ارز کرے سن میں کیا کرے سا میں ناک سمیہ میں گال نہیں کر سکتا نبی پاک نے فرمایا میں پہلا بندہ ہو سا آنا اولو منیو حرے کو باب الجنہ میں پہلا بندہ ہو سا جیڑا سدھا آسا لوگوں کو نال گین کے جنت دے بوہ دے ہوتے کہتا سا جنت دے بوہ دے ہوتے رابدہ دروازہ جنت دے دروازہ کھڑ کے سا کہیں دے دروازہ جنت دے دروازہ رابدہ ہے گھبرا ہونا رابدہ بوہ کھڑ کے سا جی تو آنے سانے کو لگو یا وی جن آدھے نیار بوہ دے آیا کھڑے دہ ہون دے یا خدا دی قسم ایتا اُدہ محبوب اینا اُدہ پیارا سانے آقا پاک لے سے فرمایا آنا اولو منیو حرے کو باب الجنہ فرمایا پہلا بندہ جنہ دے بوہ کھڑ کے سا یوں میں محمد مصطفیٰ ہو سا فرمایا جن لے دروازہ کھڑ کے کھڑکے سا اندروں بندہ پوچھ سی مان انتا وہ اسی فرشتہ کون میں جواب لیسا فاقول محمد علیہ السلام میں محمد پاک علیہ السلام فرشتہ بھاڑ کے اے دل لیج محبت مصطفیٰ پاؤ اے شان لیکھو خدا دی قسم فرمایا کہ جن لیج میں دروازہ کھڑکے ساؤ پوچھ سی میں نال سیسا میں محمد علیہ السلام فرشتہ بھاڑ کے دروازہ کھول کے عرض کرسی اے محمد پاک علیہ السلام میں کو رب دا حکمہ آج کوئی آوے کوئی آوے کوئی دروازہ کہیں وستے نہیں کھولنا کھولنے دا فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وستے دروازہ کھل سی فرمایا اللہ کابڑیا کھڑا ہوسی جلالج میں بھی ہوں میں لگال نہ کرسا لیکن میں کو پتہ رب کو مناونہ کی میں ہے میں فآکہ و ساج دن میں صدہ سجدے چویسا اللہ دیو حمد کرسا جڑے میں تو پہلے کئی نہ کیتی ہو سی اللہ تعالی جتنی دیر چاہ سن حضور اللہ دی بارگاہ سجدہ راسن والحضور گریہ بھی فرمیسن رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں آخر اچھ جلل اللہ تعالی دیکھ سی گناہگارو مجرم غلام آپ جھکے بن اتنی دیر تھی گئیے اللہ دا جلال جمال جبدل سی کاویڑ پیار اچھ کیا فرمیسی اے محمد پاک علیہ السلام سر اٹھاؤ سلتو تا وشواتو شفا منگ دیاؤ میں توانا رب تو کو اطاف فرمیسن لہذا میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو نبی پاک علیہ السلامنا المحبت کرو صحابہ کرامنا المحبت کرو اہل بیعت ایزامنا المحبت کرو نمازہ پڑھو مساجد کو آباد و شہاد کرو نبی کریم علیہ السلام میرے عزیز دوستو اہل و سنت والجماعت جیلے نبی پاک علیہ محبت کریں دیں سنی امام دے پیچھو جنازہ پڑھ سکتیں غیرہ دے پیچھو چاہے غیر صحابہ دے گستاخو یا اہل بیعت دے دشمنوں میں جیڑہ بھی ان انہاں کہیں دے پیچھو نماز نہ پڑھو نماز پڑھنی ہے چاہے وہ نماز فرضی ہوئے یا نماز جنازہ آپ نے سننی علماء دے پیچھو پڑھو اللہ تعالی میرے چند کالمات قبول و منظور فرماوے اللہ تعالی حاجی رفیق صاحب انہ دی قبر کو روشن دے منور فرماوے اللہ انہ دی قبر دے تے کرونا رحمتہ دا نزول فرماوے کروٹ کروٹ جنت رسیف فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین